ہیلو ایفری بیڈی ویلکم تو ڈیوائنلی گائیڈڈ ڈبل سیون ڈبل سیون کیسے ہیں آپ سب لوگ میں آگئی ہوں ایک اور فریش ریڈنگ کے ساتھ اور آج کی ریڈنگ میں ہم چیک کریں گے کہ کون ہے جو آپ کو مس کر رہا ہے میں یوزیلی اس ریڈنگ کو بہت زیادہ کرنے لگی ہوں کیونکہ اس کی بہت زیادہ فرمائش آتی ہے اور سب لوگ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہر کوئی ضروری نہیں کہ ریلیشنشپ میں ہی کسی کو یاد کر رہا ہو بہت سارے اس دنیا میں ریلیشنشپ ہیں جن کی بیسس پر کوئی کسی نہ کسی نہ کسی کو یاد کر رہا ہوتا ہے تو لیٹس سی کہ کون ہے جو آپ کو یاد کر رہا ہے اور پھر ہم دیکھیں گے کیوں یہ ٹائم لیس جنرل اور کلیکٹیو ریڈی ہوگی جب کبھی بھی آپ کی نظر سے گزرے گی تو یہ آپ کا اس وقت کا میسج ہوگا میسج وہی لیجے گا جو آپ کو اپنی سیچویشن سے میچ کرتا ہوا لگے ٹائرو میں یہ میسجز آئے ہیں سب اپنے اوپر امپوز مت کر لیجے گا اور ان کی بیسس پر کبھی کوئی فائنل ڈیسیجن بھی مت بنائیے گا ہمیشہ آپ بھی پرائیویٹ ریڈنگ لیں مجھ سے لیں یا کسی اور سے لیں اور جب آپ کو پوری تسلی ہو جائے تب ہی آپ کسی کنکلوزن پر پہنچیں تاکہ آپ کی لئے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے ٹھیک ہے ڈسکرپشن باکس میں تفصیلات موجود ہیں آپ صرف ایک سنگل question بھی پوچھ سکتے ہیں because سنگل question کا آنسر میں صرف yes اور no میں نہیں دیتی ٹھیک ہے let's see who is missing you and why سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو آپ کو miss کر رہا ہے who is missing you who is missing you the emperor aries three of swords libra gemini aquarius nine of swords oh my god very terrible energy the lovers of course for sure مجھے ہی کوئی ex relationship لگ رہا ہے کوئی ایک ایسا پرانا رشتہ جو کہ بہت ہی محبت بھرا رشتہ رہا ہے لیکن یہ رشتہ انا کی نظر ہو گیا اور ایسی نظر ہوا آپ شاید اس relationship میں ایک third party person تھے آپ کو اس رشتے کے بارے میں بہت بات میں پتا چلا یہ انسان بڑی ہی اس انسان نے آپ کو ایسے لے کر چلا ہے جیسے ایک چھوٹا ماسوم سا بچہ ہوتا ہے آپ دونوں کے درمیان age difference بہت زیادہ تھا یہ انسان کوئی کچھی کلی عمر والا person بلکل بھی نہیں تھا ایک mature age person تھا یا تھی جس کو بھی آپ لے لیں دنیا دیکھی بھی تھی لیکن آپ کا ساتھ اس انسان نے جب پکڑا تھا جب تھا جب لیا تھا اس لئے آپ کو بہت innocent soul پایا تھا یعنی اپنی زندگی کے تجربات اور جس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور جس طرح کے relationship میں جن خواتین اور مردوں سے ان کا تعلق رہا اس میں جب انہوں نے آپ سے ان کی ملاقات ہوئی تو کافی honest کافی transparent اور کافی innocent انہوں نے آپ کو پایا اور اس پورے process میں ایک چیز یہ رہی کہ انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کہ that you are going to be in a third party situation انہوں نے اپنی کوئی حقیقت آپ سے چھپا کر رکھی بڑے manipulative way میں انہوں نے بہت آگے جا کر آپ کو بتایا جس کا regret ان کو بہت زیادہ اس وقت ہو رہا ہے کہ چیزیں اتنی بری نہ ہوتی اگر میں نے day one سے تمام چیزوں کو بلکل clear cut اور بلکل صحیح رکھا ہوتا ہاں یہ رشتہ third party کی ضرور ہوا ہاں یہ رشتہ third party کی درمیان ضرور گیا یہ third party کی طرح کا ضرور ہوا لیکن it has nothing to do کہ میری intentions اس میں بری تھی اس انسان نے اس وقت یا تو اس curb سے نکلنے کے لیے کیونکہ یہ آپ کو بہت زیادہ miss کر رہا ہے یا کر رہی ہے gender آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجے گا کہ یہ جو بھی energy آپ کو بہت شدت سے miss کر رہی ہے یہ اپنے آپ کو آپ سے بھگا رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے بھی آپ کا خیال نہ آئے ان کو نہ سوچنا پڑے آپ کے متعلق ان کو نہ دیکھنا پڑے آپ کو ان کو نہ ملے کوئی آپ کی خبر تو انہوں نے literally چھوٹی 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 چیزیں جو آپ کے memoir کی طرح تھی وہ سب چیزیں انہوں نے ختم کرنا شروع کر دی ہیں سب سے important بات اگر تو یہ رائٹر ہیں اگر تو یہ پویٹ ہیں اگر تو یہ میوزیشن ہیں اگر تو یہ لیرکس لکھتے ہیں ان کو پویٹری کرنے کا شوق ہے ان کو بہت سی آرٹیسٹک چیزیں یعنی literally یہ کوئی songs ان کو music بہت پسند ہے ان کو art اور literature کا بہت شوق ہے تو یہ ہر اس چیز کو دور کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کی یاد ان کو بہت زیادہ شدت سے آرہی because اس وقت with the nine of swords they are going through hell honestly speaking ان کی urge محسوس ہو رہی ہے ان کو they literally want to hug you and cry آپ اس لورز کے کارڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ پرسن رو رہا ہے اور یہ آپ کو literally miss کر رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ اس کو مل جائے اور یہ اپنا رگریٹ بول کے جیسٹر کے تھروں کسی نہ کسی طریقے سے آپ بھاری ہے یا اس کے ساتھ جو بھی اس وقت تقریف جس قرب میں ہے یہ انسان اس کی انہ بلکل ڈھیر ہو چکی ہے یہ ایکس ہو سکتے ہیں یہ کوئی ایسی محبت ہو سکتی ہے جو کہ انہ کی نظر ہو گئی ایک ایسا انسان جو آج تک نہیں ٹوٹا ہو سکتا آپ کو ابھی بھی نہ پتا چل رہا کہ یہ ٹوٹ گیا ہے آپ کو اس کوئی اطلاع نہ مل رہی ہو لیکن کون آپ کو مس کر رہا ہے اس کی اینرڈی یہ ہے اور یہ آپ کے اوپر دیپین کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے پک کرتے ہیں کون ہے جو آپ کو مس کر رہا ہے یہاں بہت حد تک ایر سائن ہے اور صفیق ایمپیرر کو دیکھ لیں تو یہاں پر فائر سائن ہے ورنہ یہاں لبرا جیمینا ایک ویریز جیمینا ہے بہت سٹرونگ اور ایریز بہت سٹرونگ ہو سکتا ہے آپ جیمینا ہو وہ ایریز ہو آپ ایریز ہو وہ جیمینا ہو بہت بہت سٹرونگ اور آپ نے اس انسان کو یعنی جو ٹرانسپیرنسی اور انوسنس آپ کی اس وقت تھی کہ میرا بس اس ملنا باقی ہے اور مجھے اتنی شدت سے اس کی آد آرہی کہ میں صرف اس سے ملوں اس میں آگے سے کوئی مجھے تماشا نہیں مارنا کوئی باتیں کل میری ویڈیو پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کسی خاموشی کی جگہ میں بیٹھ کے کریں آئی لیو اپارٹمنٹ اور سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ہوتے میں کوئی بھی چیز فیک اور فینسی نہیں بنا سکتی ہم ایم ویری سمپل ٹارو ریڈر اور میں کوئی اچھی سنیمترگروفی کے تھروں جو ہے آپ وہ ریڈنگ دیکھ سکتے ہیں ایم ایم ویری سمپل ٹارو ریڈر ایم ویری گراؤنڈ ٹارو ریڈر میرے پاس وہ فینسی آئیٹم نہیں تو بہت معذرت یہ ساؤنڈ یہ نوائز یہ انٹرپشن ہوتی رہتی میری پوری کوشش ہوتی میں اپنی آواز جتنی لاؤڈ کر کے آپ کو میسیج کنوے کروں آپ کی لئی وہ زیادہ امپورٹن ہونا چاہیے اور میں اپولوجائز ہی کر سکتی اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی چلیے بلا بجے ریڈنگ میں اینرڈی کو دیسٹریکٹ کرنا چاہیے پٹ یہ میسیج ہے ان لوگوں کے لئے جو کسی کی ایفرٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن جن کو جتنی نیت وائس کے ساتھ ریڈنگ ملے گی ان کے کمنٹ میں جا کر بولیں گے آپ کی ریڈنگ نہیں ریزونیٹ ہو رہی چلیے جی نائٹ آف پینٹیکلز کون ہے جو آپ کو یاد کر رہا ہے who is missing you night of پینٹیکلز the moon یہ لگ رہے جیسے ریزنز آگئے ہیں پائسیز energy king of swords libra gemini aquarius and seven of پینٹیکلز see آپ کا کہیں نہ کوئی تعلق military سے ہے آپ لوگ military کے mess میں رہتے ہیں وہ جو لوگ residency میں لی بھی ہوتی ہے یا یہ آپ کے ex definitely ہیں آپ کا ان کے ساتھ کوئی engagement ہوئی تھی separation ہو گئی آپ کے پاس آپ نے کوئی ceremony attend کی تھی جس میں آپ لوگ ساتھ کے کولیگز رہے ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز with the seven of pentacles medals اور یونی فارم یہاں بہت highlight ہو رہا ہے that is why i am saying here other than that zulfiqar مولا ali کی talwar یہاں پر talwar لٹکی ہوئی تھی تو ایک دم سے الفاظ آیا but definitely it has nothing to do with this reading night of pentacles moon king of swords and seven of pentacles it looks like this person جو بھی آپ کو miss کر رہا ہے یہ اپنے بہت مصروف کرنے کی کوشش کر رہا ہے but with the night of pentacles یہ پورے tarot deck میں سب سے slow card ہے اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز ہے یا تو جسے کہتے نا last goal کر دینا اور پھر game کو win کر لینا ان کو پتہ ہے کہ last shot بھی میرا نہیں لگے گا کسی بھی صورت میں نہیں لگے کیوں کیونکہ ایک confidence بلکل lose ہو چکا ہے fears extreme کے ہیں یعنی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ان کو fears ہونے لگے ہیں کہ literally اگر ان کا کوئی pet ہے تو وہ pet بھی دیکھ رہا ہوگا کہ بھائی یہ emperor and with this king of swords it looks like انہوں نے زد کو اتنا زیادہ پکڑا ہوا ہے کہ انا اب اپنے ہاتھوں سے اگر دھیر بھی ہو رہی ہے تو کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ان کو یہ بھی خیال آتا ہے اب تو بہت عرصہ ہو گیا اب تو اتنا ٹائم ہو گیا کہ اب تو نرازگیاں بھی محبتوں میں بدل جاتی ہیں خفگیاں بھی جو ہیں وہ صلاح میں بدل جاتی ہیں لیکن پرابلم ساری یہ ہے کہ یہ صرف ان کے خیالات ہیں اور ان خیالات میں اگر ان کو آپ کی یاد آتی ہے تو ویل ان گوڈ بکاوز یہ فینٹسائز کر کے اپنے آپ کو ہسانی میں رکھنا زیادہ کامفٹیبل سمجھتے ہیں کجا کہ آپ کے مدد مقابل آ کر کچھ کنفرنٹیشن کریں تو ان کو یہ والے مسائل بہت زیادہ ہوں گے اور پلس ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یاد کر لینے میں زیادہ آفیت ہے کجا کے سامنے کھڑے ہو کر اس تو پتہ ہی نہیں سب کچھ ہو رہا میں تو اتنے عرصے سے بلوک ہوں مجھے تو کانٹیک میں ہی نہیں ہوں مجھے تو ہر جگہ سے بلوک کیا ہو ہے تو فائن بلکل کیا ہو ہے بٹ مین پوائنٹ ہے کہ یاد کرنے پر کسی کا بھی کنٹرول نہیں آپ کو شدت سے یاد آ رہی ہے لیکن جب آپ کانٹرٹ کرنا چاہ رہے تو دیفنیٹلی آپ کو بھی انا یاد آتی کہ نہیں میں تو ہی تھرڈ پارٹی میں رکھا ہے میں کیوں بات کروں میں یہ کروں میں وہ کروں تو جتنے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں سمیلرلی یہ جو انرجی آپ کو مس کر رہی ہے اس کے بھی ذہن میں اتنے ہی سوالات آتے ہیں let's see more clarify کرتے ہیں یہاں پر emperor اور knight of pentacles آپ دونوں level پر انرجی چیک کریں کہ ایک emperor آیا اور knight of pentacles کیوں ہیں یہاں پر یہ card who is missing you کہ میں energy reading کر رہی ہوں judgment they wanted to give you fair decision یہ آپ کو فیصلہ سنانا چاہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ fair کرنا چاہتے ہیں ان کا ضمیر مجھے بہت strongly لگ رہا ہے ان کو regret کر رہا 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 لیکن حمد ان سب کچھ پتا چل گیا ہو کہ اچھا میری زندگی میں یہ خراب اس وجہ سے ہوا یہ چیزیں لوس اس وجہ سے ہوا یہ مجھ سے نراز اس وجہ سے ہے اور ایک بہت بڑا مقافات عمل یعنی کارمک phase جو ہے وہ ان کو اب ریالائز ہو رہا ہے تو دین دی وان شاید تو اس پورے پروسیجر میں اگر تو یہ آپ کے ایک سیں تو ایک بچہ جو وہ آپ دونوں کے درمیان فوٹ بول بنا ہو ہے اور سب سے بڑا جو رگریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنی انا میں اس پرسن نے ایک اچھی بھلی بچے کی زندگی کو رون دی یہاں بھی بچے کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تمہاری وجہ سے میرا امیج بچے کے سامنے خراب ہے یہ بچہ مجھ کو برا اس لئے سمجھتا ہے میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا تو یہ نیریشن نہیں ہے یہ فالز نیریٹیو نہیں ہے یہ وہ نیریشن ہے جو بچے نے observe کی ہے وہ کبھی آپ کے ہاتھ تو کبھی اس کے ہاتھ مجھے پتہ نہیں کہ جب میں یہ میسیج ریڈ بھی کر رہی تھی تو مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ آپ کو لیون ریلیشن شپ میں رکھتے وے شاید آپ پرگننسی کے فیس سے گزرے اور اس نے آپ کو ابوارشن کی طرف لے کر گئے اگر تو آپ فی میلز ہیں انہی کے ساتھ یہ ہوا ہوگا اور اگر آپ میل ہیں تو یہ چیپ فارم آف میں آپ کے پرسن نے آپ کو سزا دینے کے لیے بیبی کو ابوارٹ کیا جس کی وجہ سے آپ کوئی بہت زیادہ فیل ہوتا ہے کہ یار اس وقت کا ایک غلط اٹیمٹ آج سامنے گناہ بن کر سزا بن کر سامنے آرہا ہے یہ بہت سپر سپیسیفک اور ایکسٹریم اور ہلا دینے والا میسج ہے لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ خوف اور تھرڈ پارٹی جو پرسن آپ جو انرجی آپ کو یاد کر رہی ہے آپ تو ہوتے تو ان کو بہت پرابلم ہوتی آپ دیکھ لیجئے تنہائی خاموشی انٹرو ورزن انہوں نے اپنے اندر اپنا لیا ہے انا کو تنہائی میں چھپا دیا ہے کسی سے بات نہ کرنا کسی اور یہ تنہائی ان کو دنیا کے سامنے تو یہ شو کر رہی ہوگی کہ بھائی ان کو مچ چھڑو ان کا موڈ سائی نہیں لیکن کتاب کے پیچھے جو ان کا حال ہوا ہوئے نا انزائیٹی ایکسٹریم پر ڈپریشن ایکسٹریم پر فلیش بیک توڑے دے رہا ہے اور انہوں نے بلکل اپنے آپ کو خاموش کیا ہوئے بیکوز میجر ریالائیزیشن تو ان کو ٹھیک تھاک ہوئی ہے یہاں پر سیون اف پینٹیکلز اور لورز کا کارٹ کیوں ہے نائٹ آف وان کیونکہ اس پوری پروسس میں ان کو جس لیول کی یاد آپ کی آ رہی ہے وہ بلکل ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جذبہ جاگ رہا ہے یہ جذبہ بیٹھ جائے گا لیکن یہ اتمنان اپنے آپ کو نہیں دے پار رہے کیوں کیونکہ یہ آپ کے ساتھ یون ان کو مینیفیسٹ کر رہے یہ جو بھی انرجی ہے ان کو ملنا ہے آپ سے ان کو آپ کو گلے لگانا ان کو آپ ساتھ خوش رہنا ان کو آپ کے ساتھ انجوائے کرنا ان کو رونا ہے ان کو چیخنا ہے ان کو بتانا ہے کہ جس کے ساتھ مجھے ہر طرح سے سکون ملتا ہے ریزنز کیا آئے وہ میں نے سابری آپ کو سامنے بتا دی clarifiers میں نے یہ دیکھ لیے اب میں different tarot deck سے بلکہ traditional tarot deck rider weight سے میں چیک کروں کی کیوں یہ انرجی آپ کو miss کر رہی clarifier تو میں نے آپ کو دے دی ہے اب دیکھتے ہیں who is missing you and why کیوں یہ انرجی ہے آپ single separated divorce خاتون ہو سکتی ہیں یا آپ کے جو خاتون آپ دونوں کے درمیان ایک reason بنی third party والی اس نے بھی ان کے ساتھ دوری اختیار کر لی ورنہ بہت strong message ہے کہ ان کو آپ کی یاد اس لیے بھی اتنی ستار رہی ہے کیونکہ آپ نے ان سے تعلق بالکل ختم کر دیا اس لیے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اور یہ بات رہ رہ کر ان کو پریشان کر رہی ہے اور یہ اتنی انامے ہیں کہ آپ سے یہ بھی نہیں پوچھنا چاہتے کیونکہ ان کو اتنی یاد کیا رہی ہے کیونکہ ان کو احساس ہو رہی کہ یار ایک سے لے کر دس تک لڑکیاں یا ایک سے لے کر دس تک مرد میری زندگی میں آئے یا ایک سے لے دس تک دوست میری زندگی میں آئے کسی بھی فارم میں آپ اس ریڈنگ کو ریزنیٹ کر سکتے ہیں بکوز آپ گیس کر سکتے اس ریڈنگ کارڈ ہوتا ہے جو کہ پرامسنگ پرسن ہوتا ہے ہمیشہ جان لوٹانے والا آپ اس کو کسی بھی وقت میں آواز دیں وہ آپ کے لئے ہر وقت کھڑا گا اور ان کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں کیسے اس کو اپنی طرف واپس بلاؤں اس نے مجھ سے ناراضگی اختیار کی وے لیکن یہ کتنا جنرل اور کتنا لائل انسان تھا تھی جو بھی تھا اس لئے ان کو بہت زیادہ اور اس لمحے میں اس لائف کے مومنٹ میں ان کو بہت زیادہ ایسے انسان کے ساتھ کی کمی محسوس ہو رہی ہے تو ہرمٹ موڈ ہے نائن آف سوڈ ہے تو یہ انرجی آپ کو مس کر رہی ہے یہاں پہ بھی جسٹس وہاں پہ بھی ججمن they really want to resolve things یا آپ کو جسٹس دینا چاہتے ہیں کیا جسٹس دیں گے کیا جسٹس دیں گے کیا جسٹس ملے گا they really want to offer this اور یہ جسٹس یہ آپ کو نہیں دینا چاہتے ہیں یہ اچھا کرنے لیکن ان کو ڈر ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑے اگر ہو گئے آ کر تو آپ کی position ان کو ہلا کے رکھ دے گی emperor see they can not deny کہ ان کو آپ کی شدت سے آ رہی ہے unconditional love یہ face کر رہے ہیں لیکن یہ جو trigger emperor سے ریڈنگ شروع کہ emperor پہ end ہو رہی ہے اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس deck میں بھی four of wants کا card آ رہا ہے that means union manifest کرنا چاہتے یہ کیوں یہ اسی وجہ سے ان کی انہ اب ٹوٹ گئے اب تو بلکل بھی کوئی ego نہیں ہے اگر یہ لاکھ آپ کے سامنے pretend کریں لیکن اگر آپ کو کہی نا چیک ان بیلنس کرنا ہو اور اگر آئیز بریکنگ ہو تو یہ پرسن تڑپ رہا ہے آپ بتانے کے لیے کہ میری بس ہو گئی ہے لیکن جب آپ اس سے بات کریں گے اگر اس ریڈنگ کے بعد آپ کو شدت سے احساس ہو کہ اللہ ریڈنگ آگئی اب تو میں جا کو فورا اس کی جان کو چمریوں لیکن آپ جیسی دیکھیں گے تو آپ ان کا image یہ ہی پائیں گے آپ اس image کو پائیں گے اس gesture کو feel کریں لیکن باتوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس level کی anxiety میں اور stress میں ہے اور یہ صرف اپنے آپ مام ایک جگہ لیکن یہ چیز بہت فائدے من ہوگی there is a big chance کہ آپ کسی کی شادی پہ ملیں کسی کی شادی کی خبر کوئی بات چیت کا بہانہ بنے کہ نہ کہ کوئی ایسی نیوز بتائیں ضائعی بہت اتنا عرصہ ہوگیا کوئی بچوں سے ریلیٹڈ نیوز ہو کوئی آپ کی family سے ریلیٹڈ کوئی خبر ہو وہ بہانہ بن جائے گفتگو بڑھانے کا but extreme level تو guidance تو میں آپ کو کیا دوں اس میں گائیڈنس میں آپ کو کچھ بھی نہیں دوں گی یہ ہے کہ who is missing you and why یہ ہی بہت کافی ہے کچھ بھی آپ سے ریزنیٹ کرے اور آپ کو کچھ مزید کلیرفائ کرنا ہو تو آپ مجھے پرسنلی پوچ سکتے ہیں single question بھی پوچ سکتے ہیں and I'm there to help you out take best care bye bye